موسیقی اسلام علیکم جناب کے آلہ جی بہت سے دوستوں نے یار مجھ سے سوال بھی کیے مشرہ بھی کیا بھائی تیتر کے شکار پہ اور مردابی کے شکار پہ کون سے کاٹے جو ہیں وہ ہمیں استعمال کرنے چاہیے ہیں میں نے کہا بھائی چلو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں بہت سے شکاری دوست سینئر ہم سے مشرہ کیا ہے اور ان کو پتہ بھی ہے معذرت کے اسیز کو تھوڑا سا لائٹ ہی لینا کوئی اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت سے دوستوں نے جو یونگ شوٹر ہیں یا جو نئے ہیں اس فیلڈ میں ان کو پتہ نہیں ہے تو میں نے کہا ذرا بتا دوں تیتر کے شکار پہ مردابی کے شکار کا تو بلکل سسٹم ہی سیپرٹ ہے کارٹ ہی سیپرٹ ہے چوک ہے وہ ایک لمبی ویڈیو بنے گی وہ میں بعد میں بتاؤں گا صرف تیتر کا کیونکہ شکار سنڈے کو شروع ہونے والا ہے اور آج جمعہ ہے تو ٹائم تھوڑا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جن دوستوں نے پوچھا ہے ان کو میں بتا دوں یہ سات نمبر ہے یہ آٹھ نمبر ہے بس صرف تیتر کے شکار پہ یہ ہی یوز ہوتے ہیں اور چھے نمبر یہ چھے نمبر ہے فسٹ چوک میں آپ جو فسٹ نالی ہے بیرل ہے اس میں آپ ساتھ ڈال لیں یا ایٹ نمبر ڈال لیں دونوں بہت افیکٹیو ہیں تیتر پہ اور دوسری بیرل میں جو بعد میں فیر ہوگی اس میں یہ چھے نمبر سفیشنٹ اس کے علاوہ اگر استعمال کرنا میرا خیال ہے یہ بالکل مذاق ہے کیونکہ آپ کو تیتر کریم سے اڑے گا اور تھوڑا سا یہ نرم نازک پرندہ ہے تو آرام سے سیمنہ اور ایٹ میں یہ گر جاتے ہیں پیچھے جناب یہ چوک اس میں چوک آپ جتنی اوپن آپ کے پاس اویلی بل ہے کھلی ہے تو وہ آپ نے ڈالنی ہے یہ اب میرے پاس جو اویلی بل ہے وہ تو ہے چار اور تین کٹ والی ہے یعنی موڈیفائیڈ ہے یہ ایک اس میں فل ہے یہ چار جو ہے نا لیکن پانچ بھی کٹ والی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں چار کٹ بنے ہوئے ہیں اور اس میں تین ہیں یہ تو میرے پاس اویلی بل ہے آپ چار اور پانچ کا کمبینیشن کر سکتے ہیں اپنی گن میں ڈبل بیرل میں اگر رپیٹر ہے تو وہ پھر اب آپ کو چائز کرنا ہوگا ہاں اگر آپ کے پاس سنگل ٹرگر گن ہے پھر بھی کمبینیشن یہی رہے گا تھوڑی سی ڈیفیکلٹی آئے گی اگر آپ کے پاس ڈبل ٹرگر گن ہے تو پھر یہ کمبینیشن بیسٹ رہتا ہے کیونکہ سیلیکشن کرنے میں اس ٹائم کوئی مشکل پیش نہیں آتی تو جتنی آپ کے پاس اوپن چوک ہے یعنی آپ کے پاس پانچ کٹ والی ہے چار کٹ والی ہے وہ آپ نے فسٹ یوز کرنی ہے سیکنڈ اس سے جو تنگ چوک ہے یعنی اس سے جو اچھی چوک ہے دور مارنے والی تین کٹ والی دو کٹ والی بھی کئی دوستوں کے پاس ہوتی ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اچھا کچھ دوستوں کے پاس وہ چوک اپشن ہی نہیں ہوتا تو وہ بہت اچھا آل ہنڈر گنز ہوتی ہیں وہ بہترین گن ہے تو آپ پہلے سات نمبر پہلے بیرل میں یا آٹھ نمبر ڈال لیں نیکسٹ جو ہوگی فیر جس میں آپ نے کرنا ہے چوک جسے ہم بولتے ہیں اس میں آپ چھیں ڈال سکتے ہیں وہ احترین ٹیتر کے لیے یہ کمبینیشن ہے تو مرغابی کے لیے آپ کو بعد میں انشاءاللہ بتائیں گے کچھ دوست اس چیز کو بلکل ذرا کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ یونگ شوٹر یا یونگ ہنٹر کے لیے آپ باتیں بتاتے ہیں بھائی ہمارے پاس ہے یہ چیز سینئر اور دوسرے جو دوست ہیں ہمارے شکاری تجربہ کار ان سے ہم سیکھتے ہیں ہم مشورہ لیتے ہیں اور آپ نئے اور یونگ ہنٹرز کو بتاتے ہیں یہ میرا فرض تھا آپ کو یہ حرص کر دوں یہی بہترین ہے انشاءاللہ مزہ آئے گا باقی آپ نے وہ ویڈیو جس میں گن کا فٹ ہونا گن آپ کے باڈی کے ساتھ فٹ ہوگی تو آپ کا یہ اچھا شکار ہوگا اچھا آپ کا یہ ٹارگٹ ہیٹ ہوگا تو آپ وہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے وہ لانچ کی تھی پہلے جن دوستوں نے نہیں دیکھی آپ دیکھیں گن کا فٹ ہونا سٹاک ٹھیک ہونا اس کا لینٹھ آف پول ڈراب آف کم بیلنس آف دہ گن یہ آپ کا ٹھیک ہوگا پھر آپ اس کو تیتر کو گرا سکیں گے جی کچھ دوست اس میں چھ سپر آٹھ سپر بھی درجی دیتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ریکشن ٹائم کم ہوتا ہے ایج فیکٹر ہوتا ہے یا فیلڈ میں سستی جب ہو جاتی ہے تھک جاتا ہے بندہ اس ٹائم وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے اس ڈیلے کو کور کرنے کے لیے یا تیتر کو صحیح بیڈ کرنے کے لیے سپر چھیں سپر ایٹ وہ میرے پاس ابھی ایدر نہیں پڑا وہ چلاتے ہیں آپ اس میں سپر کا یا جو ایکسل ہے ایکسل ایٹ ایکسل سکس بہترین جو سیکنڈ فیر ہوگا جو دور جا رہا ہوگا دور پہ وہ بہترین ایکشن کرتا ہے بہترین کام کرتا ہے قریب سے نہیں چلانا ورنہ اس کے گوشت خراب ہو سکتا ہے